اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں علینا شگری اسلام واسٹوریو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون و رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مویت بیزالہ صاحب ناظرین جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب نے حکومت کو الٹیمٹم دے دیا ہے مصطفی ہونے کی دھمکی دے دی ہے وہ کہتے ہیں اگر حکومت اگست تک مصطفی نہ ہوئی تو اکتوبر میں اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کی اس ملین مارچ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوگا توبہ توبہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اکتوبر کا چناؤ کیوں کیا ہے مولانا صاحب نے آج جس حوالے سے بھی یہ ایک اہم موضوع رہے گا دوسری جانب سندھ میں بارشوں کا سلسلہ کراچی میں جس طرح سے بارشوں کے بعد جو تباہ کاریوں کا سلسلہ نظر آ رہا ہے کراچی میں بجلی کا نظام درم بھرم تقریباً دس افراد جابک ہونے کی بھی تلاری ہے بارشوں کی پیش گئی اطلاع کے باوجود کراچی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیوں نہ کیے جا سکے اور کراچی میں مسائل کا حل آخر کیوں نہیں نکالا جا سک رہا ہے ساتھ ساتھ ملک میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور ایک ایسے وقت میں جب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور فوج کی جانب سے خطے میں آمن و سلامتی کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے میں دشمن اناثر کی جانب سے ٹارگٹ کرنا اور آج قومی اسیملی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شام اہود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ there will be spoilers there are spoilers لیکن ساتھ ساتھ اور جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن کا قیام نہ ہو پاکستان اور آفغانستان کے تعلقات بہتر نہ ہو تو ایسے میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں کہ آفغانستان میں آمن کا حصول جلد ممکن نظر آ رہا ہے حاروس صاحب مولانا صاحب کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی ہے کیا کریں گے مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں میری سہولت کی خاطر آپ پہلے مصطفی ہو جائیں مجھے زحمت نہ اٹھانی پڑے دیکھئے گزارے یہ حکومتیں اس طرح نہیں جاتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اگر تحریک ہوگی تو اور بھی کم اندشاہ ہونا چاہیے رہ گی بلاول کی یہ بات کہ وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمان کی حکومت آگئی تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت کبھی نہیں آئے گی اس کو بہت چھوٹی پارٹی ہے اس کو کچھ سوال ہی نہیں ہے اور وہ ان کی مدد کیا کریں گے پنجاب میں اور پختونخواہ میں تو ان کے لوگ ہی نہیں ہیں ان کے ورکر ہی نہیں ہیں ڈیڑھ سو دو سو تو انہیں ووٹ ملتے ہیں کبھی تین سو چار سو حد سے ہزار بارہ سو ووٹ مل گئے تو وہ کیا مدد کیا ہے نون لیگ نے کیوں یہ اعلان نہیں کیا ہے اچھا دیکھئے نون لیگ کے پاس ایجیٹیشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے اور اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تحریکیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں یا تو اسٹیبلشمنٹ کے حمایت ہو یا طبیل ایجیٹیشن ہو اتنا طبیل ایجیٹیشن ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو ایک خاص وقت گزر چکا ہو جب لوگ بیزار جیسے یوب خان سے لوگ بیزار ہو گئے تھے یا یہ ہے کہ اتنے سنگین مسائل ہو گئے ہوں کہ لوگ ایجیٹیشن کریں جیسے بھٹو کے خلاف جو ایجیٹیشن تھا اس میں راستے انہوں نے چکے اپوزیشن کے لیے بند کر دیئے تھے انہیں ایسا لگتا تھا اپوزیشن کو کہ بھٹو کے موجودگی ہمارا سروائیولی نہیں ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے زیادہ تر میڈیا جو ہے اس پر کٹرول تھا بہت اور بہت یعنی ایسی خطرناک صورتحال ہو گئی تھی اس میں عربی انٹروی نہیں کرنا چاہتی تھی شروع میں پھر انٹروی کرنا پڑا اسے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی مولانا فضل الرحمن سے بڑا خطرہ ہے وہ تشریف لیا ہے اسلام آباد مدارس کے طالبے لمایں گے ان کے ساتھ ان کے اپنے مکتبے فکر کے لوگ آئیں گے تو کتنے دن ٹھائریں گے عمران خان نے کیا نا ایجیٹیشن چودہ اگرز دوہزار بارہ کا ایجیٹیشن کیا ایک سو چھبیس دن جو تھن ہوتا گیا وقت مولانا ان کے ساتھ تھے قادری صاحب کے ساتھ تحرال قادری صاحب ان کے ساتھ تھے کچھ خفیہ حمایت بھی تھی اور وہ بڑے پریقین تھے جنرل رائل شریف نے انہیں آفر کی کہ دھاندلی کی تحقیقات کرادے فوج کی زمانت کے ساتھ تحقیقات اور طرح کی تحقیقات ہوتی غالبا یہ بھی کہا گیا تھا شہباز شریف چھوڑ دیتے ہیں نہیں ہوئے نا تو اگر تو انہوں نے اپنے حواس سلامت رکھے حکومت نے وہ نے حق ہے احتجاج کرتے ہیں اور اگر عمرانہ نے جوابی جلسی شروع کر دی ہے داکٹر صاحب اس پہ بات کر رہا ہے اگر عمرانہ پشاور اور کراچی اور لاہور میں تین بڑے جلسکر ڈالتے ہیں وہ ایک کراؤڈ پولر ہے تو پھر کیا ہوگا معیشت کو ضرور نقصان پہنچے گا کیوں جی داکٹر صاحب عمرانہ جلسک کر سکتا ہے صاحب میرا تھوڑا سرس کو دیکھنے کا اندازہ یعنی جو لینز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے مولانا فضل رحمان جو ہیں کوئی سیریس نہیں ہے اس پوری چیز میں بکوز رامدان سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ رامدان کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد جو ہے ایک کمیلین مارچ ہوگا اور اسلامباد آ جائیں گے تو پھر نہیں ہوا اسو کبھی جو لوگ زیادہ فیملیر تھے پوری سیچویشن سے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا مولانا آئیں گے تو لوگوں نے سوچ کے کہا تھا کہ مولانا سے رابطے ہیں مولانا نہیں آئیں گے مولانا نے جو ٹکڑا ابھی آپ نے دکھایا مولانا نے جو بات کی اس سے کلیلی پتا چل رہا ہے کہ مولانا جو ٹائم بائنگ کر رہے ہیں اپنی بہتر ڈیل میکنگ اور نیگوسیشن کے لیے اسی لیے وہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آگست میں اگر حکومت کہیں نظر آ رہا ہے کسی کو کہ حکومت آگست میں استیفہ دے رہی ہے یہ تو بالکل ایک مزاق کرنے والی بات ہے جس کو سر سے اتارنے والی بات ہے کہ حکومت استیفہ نہیں دے گی درنا جاری رہے گا مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں I am ready, I am available for deal making ابھی تک ان سے جو رابطے ہوئے ہیں ابھی تک مجھے ٹھیک آفر یا ٹھیک پرائس یا ٹھیک مجھے چیز آفر نہیں کی گئی لیکن ابھی انہوں نے ایک تلوار لٹکا کے رکھی ہے اسلام آفر کیا ہو سکتی دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولانا چونکہ politically marginalized ہو گئے ہیں اپنے علاقوں کے اندر پی ٹی آئی کے ہاتھوں میں تو مولانا politically viable رہنا چاہیں گے مولانا politically اپنے آپ کو sustain کرنا چاہیں گے مولانا کو کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی جس سے کہ ان کی سیاست اگلے چار پانچ برس جب تک کہ وہ wilderness میں ہے وہ چل سکیے بلوچستان میں کچھ وزارتیں مل رہے ہیں مجھے ٹھیک گرپ نہیں ہے اس کے اوپر کے بلوچستان اور کے پی میں لیکن مولانا کو کوئی ایسی سیاسی چیز چاہیے پی ٹی آئی سے اور اسٹیبشمنٹ سے جس سے کہ ان کی جو گزشتہ تیس چالیس برس کی سیاست ہے جو مولانا مفتی محمود سے انہیں انہیرٹ کی ہے اٹھتیس برس ہے سیونٹیز کی دہائی بلکہ سکسٹیز میں بھی وہ مولانا کا انتقال ہوا ہے نا مفتی محمود لیکن دیکھیں مولانا مفتی محمود جو تھے وہ ستر کی دہائی میں بہت فال تھے ویلٹ تھے پی این اے کے سربراہ تھے پی این اے کے سربراہ تھے تو ستر کی دہائی اسی کی دہائی نوے کی دہائی گزشتہ دس برس تو یہ تقریباً اٹھتیس یا چالیس برس کی جو سیاست ہے جو بلکل اب ایک دھڑام سے گر چکی ہے اس کو مولانا نے کھڑا کرنا ہے اس کی وہ کوئی ڈیر ہے تو اسلامباد میں آنے کا وہ اسپیکٹر کھڑا کر رہے ہیں حرون صاحب نے بلکل صحیح کہا ہے نہ ان کے پاس اتنی سٹرنٹھ ہے نہ ان کے پاس عمران خان کی طرح کا پنڈی کا کروڈ ہے پیپلز پارٹی اولدو کے سپورٹ حمایت کا اعلان کیا ہے وہ کہہ رہے ساری جماعتیں وہ کہہ رہے ساری جماعتیں انتخابات کو تو قبول ہی اس کے نتائج کو نہیں کرتے نہیں ہو سکتا نا جب دھرنا بھی تھا تو عمران خان صاحب کو بیسیکلی کیا تھا کہ ان کو سپورٹ پنڈی کی تھی اسلامباد سے تو کل بہت تھوڑے سے لوگ آ سکتے تھے لاہور میں ان کی زیادہ سٹرنٹھ ہی جہاں لوگ ورنے کا لیکن پنڈی سے چونکہ لوگ صبح صبح آتے تھے یہ ایک مارننگ دھرنا تھا دے سکالرز کا جس کو یونیورسٹی کی ٹرم میں کہتے ہیں دے سکالرز کا دھرنا تھا کہ صبح آجاتے تھے شام کو آجاتے تھے ورنہ لوگ تین چار پانچ دن زیادہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں تو مولانا نے کوڑا خٹک سے لوگ لانے کہیں سے اٹھا کے وہ کہاں دو دن سے پشاور سے ڈے رہا ہے اسماعیل کھانے مولانا اس پوسٹرنگ کچھ بھی نہیں ہے رائیٹ بڈ حرون صاحب ایک تو رابطے کی جو بات چل رہی تھی بیک ڈور ان کے رابطے ہیں حکومت سے تمام ہمیشہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں تمام اپوزیشن پارٹیوں کے بیک ڈور رہے ہیں بڑی بیوکوفی ہوگی اگر نہ ہو نہ ہو تو ہما کا دھوگی سیاست دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں ہاں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یا بازی گھر کھلا تمام نون لیگ کو اگر ڈیل ملے تو وہ نہیں لے گی اب یہ سوال ہے کہ وہ ڈیل ہوگی کیا اور پیبلز پارٹی ملنے رہی نا بشاروں کو ڈیل ملنے رہی تو پیبلز پارٹی کو ڈیل اگر ملے گی تو نہیں لے گی اور آج تو بلاب سے کیا بھی دیا دیکھو انہوں نے سینٹ میں چیرمن منتخب کرایا پلوچستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی اس میں انہوں نے پورا حصہ ڈالا پورے سے بھی زیادہ حصہ ڈالا تو وہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ یہ مقدمے بھکتیں گے نون لیگ والے اور پیبلز پارٹی والے ان کی لیڈرشپ جیلوں میں پڑھی ہوئی ہے مزید لوگ کے جیلوں میں جانے کا امکان ہے آج اس کے خلاف اپنے سلمان کی کوئی آفشور کمپنیوں کو پتہ لگا لیا ہے اپنے اور کافی ایویڈنس جمع کر لیے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حمزہ سے تفتیش کے دوران معلوم ہوئے غالباً اس نے خود بھی اشارہ دیا اس طرف اب وہ تعاون کر رہا ہے میں نے پوچھا ہے تفتیش میں پہلے جیسے روئیہ اس کا نہیں ہے اس کے والد کا روئیہ پہلے جیسے نہیں ہے مقدمے ہیں مصیبتوں میں بھجے ہوئے ہیں اس وقت ان کے لیے سوال مولانا فضل الرحمان ہی کی طرح ڈاک صاحب نے ٹھیک کہا سروائیول کا سوال ہے پولٹیکس میں رہنے کا سوال ہے اپنی جو پیسے انہوں نے بنائے ہیں انہیں بچانے کا سوال ہے تو اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کا اثار تو کوئی نظر نہیں ڈاک صاحب حکومت کیا پریشر میں آ جائے گی کی دباؤ میں آئے گی کچھ نکوشیشی نہیں نہیں نکلیں گے نا میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں نکلیں گے بکوز اس کے ڈینیمیکس نہیں ہیں لوگوں کے نکالنے کی مولانا جہیں جب پی ٹی آئی بہت میں بڑی فرسٹریٹ ہو گئی تھی دوہزار چوالہ میں انہوں نے بھی دوہزار سولہ میں اپنے کراؤٹس امپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی خیبر پختون خاص تو وہ نہیں پہن سکے تھے یہاں پہ آپ کو یاد ہے برحان انٹرچین میں مار مار کی بیڑا غرق کر دیا تھا جب اس وقت چیف منسٹر پرویس ہٹک صاحب تھے وہ گاڑی میں بیٹھے رہے باقی لوگی دو دن پٹائی ہوتی رہی پنجاب پولیس میں بہت چھوڑ مچھا ٹوٹر پہ لڑائی ہو رہی تھی باقی سڑک پہ لڑائی ہو رہی تھی تو مولانا کے پاس کوئی ایسا کراؤڈ نہیں ہے جو اسلامباد میں ڈیسینڈ کر سکتا ہے مولانا کو نیگوسییشن کرنی ہے اور پھر یہاں پڑا رہے اور پھر پڑا رہے یہ جو مدارس کے جو ان کے طلبہ ہیں وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں نہیں رکھیں اب تو پولیس کو بڑی ٹریننگ ہوگی بھی ہے یہ ابھی ادھا ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ پرانے زبانے 1977 وہ واحد ٹائنگ تھا جب ایسا کراؤڈ تھا جس کو کہ انتظامیہ پولیس اور دیپٹی کمیشنر بارک کو ٹھیک طرح سے پتا نہیں تھا کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے اب تو اگر آپ فری ہینڈ دیتے ہیں جب بھی آپ پولیس کو فری ہینڈ دیتے ہیں یا ڈسٹرک مینجر مینجسٹریٹ کو دیتے ہیں وہ کراؤڈ کو فارغ کر دیتے ہیں مولانا ولانا یہ سب ایسی ہوا میں ہی ہے کچھ بھی نہیں ہونا رائیٹ بڑھ حارو صاحب اکتوبر کا چناہو کیوں کی ہے آخرہ وہ مطالبہ اکتوبر کا تو بات ہے دوسرہ اکتوبر میں موسم بڑا اچھا ہوتا ہے اور نیویمبر تک کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ چاہیا کہ ایکسٹینشن یا وہ والا معاملہ ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن ہو چکی ہے میری معلومات کے مطابق ایکسٹینشن آج بھی جہاں تک مجھے پتا ہے دھور آیا گیا ہے اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں آپ ذرا عالمی منظر پر غور کریں افغانستان پر غور کریں ساری پیچیدہ صورتحال پر غور کریں ایکسٹینشن تو بلکل لاجیکل نظر آتی اس کا امکان زیادہ نظر آتا ہے اور اگر امران خان کے برنے لاجیکل انالیسس آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کو بتایا ہے کسی نے فون کر کے کچھ چیزوں کا مجھے بتا ہے بھی اچھا تو وہ دیکھیں اس طرح کی انفرمیشن تو نہیں ہوتی نی جیسے سیاستدانوں کے بارے میں ہوتی ہے آپ ٹیلی فون کر کے ان سے پوچھیں کوئی جنرل باجبہ کو فون کر کے تو نہیں پوچھ سکتا ہے امران خان کو کہہ جی آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں لیکن کرائن ہوتے ہیں نا آثار یہی نظر آتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اور سٹیبلیٹی کے نکتہ نظر سے دیکھیں دیکھیں اس میں منفی پہلو بھی ہیں سٹیبلیٹی کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ منطقی ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے افغانستان میں اگر اس فارمول اکیس توپوں کی سلامی دی گئی جنرل باجبہ کو کیا یہ ایک بہت unusual واقعہ نہیں واشنگ کیا یہ بہت unusual واقعہ نہیں ہے ان سے یہ کہا گیا سلامی کیا کہہ رہی تھی کہ جناب والا ہماری مدد کریں جناب والا ہم آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں جناب والا ہم مشکل میں ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم بھی آپ سے تعاون کریں گے دیکھیں پینٹاگان کے اور جی ایچ کی رابل پنڈی کے تعلقات ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں نا بترین حالات میں بھی اتنے خراب نہیں ہوگر کہ بھی خراب ہوئے تو اتنے خراب نہیں مجھے یاد ہے کہ جنگ کیا نہیں سے کہا جاتا تھا کہ تالوان سے رابطہ کیوں ہے تو وہ کہتے تھے رابطہ اگر نہ ہو تو معلومات کہاں سمبلیں گی اور وہ فارمولہ درست ثابت ہوا اب تو عمران خان بھی یہ کلیم کرنے کے پوزیشن میں ہیں کہ میں جو کہتا تھا کہ بھئی یہ جنگ سے نہیں جیتا جا سکتا بات تو ٹھیک ثابت ہوئی نا تو تاریخی اعتبار سے یہ بات آپ نے اسے بڑی سگنفیکن کی ہے ایک سنگل پوائنٹ یہ کر دیکھ لیں کہ واشنگٹن میں پینٹرگون کی طرف سے جنرل باجوا کو اکیس توپوں کی سلامی ایک کلیر کٹ سٹیمپ آف اپروول ہے کہ یہ اس وقت جو پروسس چل رہا ہے اس میں جنرل باجوا کو اس پروسس کو لیڈ کرنا ہے ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ جنرل باجوا اور ان کی ٹیم افغانستان کے حوالے سے پرسویڈ کریں گے افغان تالیمان کو اس موقع پہ اگر یہ ٹیم چینج ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا انتظامی سیاسی دھنچہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا واشنگٹن کی ضرورات ضروریات پوری نہیں ہوں گی افغانستان کے پروسس میں تاتل آ جائے گا پرائم منسٹر نے جو ڈرائیو چلائی ہوئی ہے بہت سخت سٹینڈ لیا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اس ٹیم کی سٹرنف کے اوپر ہے تو اس موقع پہ مجھے نہیں لکھا کیا یہ دو بیسٹ آدمی نہیں ہیں ان سے بات کرنے کے لئے عمران خان ان سے ظاہرہم دردی کرتا رہے امریکہ کو مقابلہ اور جنرل باجوہ زبردست کبنی کٹ رہے ہیں جب کسی شخص سے وہ بات کرتے ہیں تو جلدی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سیریسلی بات کر رہے ہیں بہت اوپن بات کرتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں دوسرے نقطہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایرانی صدر کے ملنے کے لئے گئے اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں عربوں کے اور آپ کے درمیان تلخی ختم ہو جائے اور اس کے لئے کچھ بھی پاکستان کر سکتا ہو ہم کرنا کے لئے تحارے ہیں تو ایرانی صدر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے لڑائی ہو تو زلہ کرائی جائے زلہ سے چیز ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک بہت سادہ طریقے سے انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوگا وہ اتنا احساس ہوا کہ یہ آدمی دل سے بات کر رہا اچھا وہ ہمیشہ اس کے حامی رہے ہیں جنرل باجوہ انڈیا کے ساتھ بھی مسائلت کے حامی ہیں لیکن مسائلت کیا سکتا ہے مسائلت مگر ظاہر ہے مسائلت یوں ہی تو نہیں انڈیا کی شرعات پہ تو نہیں ہو سکتی جنرل باجوہ ایک ریلسٹک ہیں یہ بہت ریلسٹک بہت منطقے میں آج کے آدمی بہت متدل ہیں طبعا ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے مسائل ہیں مسائل کا سامنا ہے اور اس کا حال جو ہے وہ صلح میں ہے نرمی میں ہے اتدال میں ہے ٹائم گین کرنے میں ہے مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے اور تو آگ برس رہی تھی سردوں پہ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو بڑی صورتحال خطرناک ہے سردوں پہ تو بڑے وسوق سے انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی سردوں پہ صورتحال اس وقت یقین نہیں آتا تو ٹھیک ہو گئی مطلت ظاہر ہے انہوں نے سمجھایا کوئی انڈین سے بات کیا اب بھی انہوں نے کیا کہا ہے اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو تجارت کے لیے راستہ دینے کے لیے تیار ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تقاضی ہوں گے کوئی کڑ پرو کو ہونا چاہیے کوئی ظاہر ہے کہ وہ کوئی یوں ہی تو نہیں ہو جاتی کوئی چیز اور یہ اچھی اپروچ ہے باٹم لائن یہ ہے کہ پریزنٹ جو ٹیم ہے جنرل باجوا کی اس کی کنٹینیوشن اس وقت سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اور اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیم کنٹینیو کرے گی یہ وزیراعظم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے سسٹم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے امریکہ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے تو اس ٹیم کو کنٹینیو ہی کرنا ہے اور پاکستان کے رول کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حارون صاحب کون ہیں وہ دشمن اناثر جو کہ پاکستان میں بھی امن کا قیام یقینی بنانے نہیں ہونے دینا چاہتے اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو بھی ڈسٹرپٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے بھی اسیمبلی میں یہ بات منشن کی فلور او دا ہاؤس اور شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ آپ کے کامیاب امریکہ یاترہ کے بعد وہ کیوں دہشتگردی کی کاروائیاں اچانک سے ہو لیں شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے شاہ محمود کو بھی پتا ہے ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے مگر یہ ٹی وی پرگرام دھوڑی بتایا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کون چاہے گا انڈیا نہیں چاہے گا انڈیس کے وہ لوگ اناثر نہیں چاہیں گے حکومت میں شامل کچھ لوگ نہیں چاہیں گے افغانستان کے تضامیہ میں شامل کچھ لوگ نہیں چاہیں گے شمال اتحاد کے کچھ لوگ نہیں چاہیں گے انڈیا اس کے لئے پیسے کچھ کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا اور بھی فورسز ہیں تو یہ افغانستان کا معاملہ بہت پیچھید آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں بلکل وہ بھارت کا لیکن شامل کوریشی صاحب نے بھی اسیمبلی میں نام نہیں لیا انہوں نے کہا سپوئلرز اچھا کہ انہوں نے فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے ان کو نام نہیں لینا چاہیے تھا ہندوستان کا فورن منسٹر بھی پاکستان کا نام نہیں لے گا اس قسم کی سیچوشن میں لیکن ہندوستان کا ایک بڑا جنمن مسئلہ کھڑا ہو گیا نا افغانستان میں ہندوستان نے 9-11 کے بعد سے افغانستان کے اندر بہت زیادہ سٹریٹیجک انویسمنٹ کی کئی ملین ڈالرز کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی امریکہ کے ساتھ ملکے کی ڈی ایس پہ انہوں نے پینیٹریشن کی اپنے چار کاؤنسلٹس کے ساتھ بورڈر ریکنسٹرکشن آرگنیزیشنز میں وہاں کی انٹیلیجنس میں بہت انہوں نے ڈی پینیٹریشن کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے بورڈر کے دونوں طرف پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے دونوں طرف اپنی پریزنس رکھنا چاہتے تھے ایس میں وہ خود موجود تھے آپ نے دیکھا کہ اور کبائلی علاقہ میں اور بلوچستان میں انہوں نے بورڈی ان ایمیسٹمنٹ کی بلوچستان میں انہوں نے وہاں سے پلے کیا فرائیبل ایڈیاز میں پلے کیا اور خود ایسٹرن بورڈر پہ انہوں نے مسلسل جو دو ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ اس پہ انہوں نے مسلسل اپنی بندوقیں اور اپنی توپیں کھول کے رکھیں پورے دو ڈہی برس میں ایمن ایئر فورس بھی ڈیپلائی دری کی ایئر فورس بھی ڈیپلائی کی اب یہ جو بدلتا وہاں امریکہ کا تیور ہے ان کی طرف ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف دوبارہ ان کو ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کچھ ہندوستان کو تنگ بھی کیا کشمیر کا ذکر کر کے ان سب چیزوں کے وجہ سے ہندوستان کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانی ہے وہ تبدیلی ہندوستان کیسے لائے گا کیا اب میرے خیال ہے ہندوستان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پروسس کو ڈسرپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ پروسس جتنا آگے چلا گیا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دھماکہ آپ کروا دیں کہیں کوئی سیو سائیڈ اٹیک کروا دیں مزشتہ روز بھی وہاں دھماکہ ہو گا ہے ان چیزوں سے یہ نہیں رکے گا اب ہندوستان کو ایک نیا پیرڈائم ڈھونڈا ہے کہ وہ کیا پیرڈائم ہوگا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہندوستان اس کا حصہ کس طرح سے بنے ابھی تک ہندوستان غالباً خاصہ پریشان ہے لیکن وہ کوئی حل اس کا ڈھونڈیں گے ضرور رائید چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آسکھیں حارون صاحب افغان طالبان نے تو برائے راست افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تو وہ ایک چیز ڈجیک کر دیا ساتھ ساتھ انہیں امدیکی فوج کے انخلاق کے ساتھ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیڈول دیں بتائیں ٹائم فریم دیں کہ وہ نکلیں گے ان سے بعد ہم ان سے اور شروع سے ان کا سٹینڈ جائی ہے انہوں نے عمران خان کے دعوت ضرور قبول کر لی پاکستان کے دعوت ضرور قبول کر لی بات چیت کرنے کے لئے انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی ہے کہ وہ اشرب غنی انتظامیوں کے ساتھ بات کریں گے یہ آسان نہیں ہوگا دائریکٹ بات کرنے میرا خیال ہے کہ اس میں آج ظلم خلیلداد نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جو بفت ان سے بات چیت کرے گا جو لوگ ان سے بات چیت کریں گے وہ صرف حکومت کے لوگ نہیں ہوں گے اس میں سبل سوسائٹی ہوگی اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوں گے اس میں خاتین ہوں گی یعنی یہ ہے کہ وہ آپ انتظامیوں سے براہ راست بات نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے انڈریکٹ گفتگو ہو سکتی ہے اس میں بڑا کوئی عہددار حکومت کا شامل کوئی نہ کوئی فارمول ہے اس کا بنے گا اس لیے کہ اگر طالبان کو حکومت چاہیے تو وہ مذاکرات سمجھے گی نا دلے ہوتا چاہلا جائے گا تو انہیں فائدہ نہیں ہوگا ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نیچے اس بات کو پسند نہیں کیا جا رہا طالبان کے صبح میں کچھ لوگ بغاوت کر سکتے ہیں لیکن اس بغاوت پر وہ قابل بھی ان کی لیڈرشپ پاسکتی ہے لیکن بہرحال مذاکرات ہی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ راستہ جو ہے نکلتا ہے انٹرا افغان مذاکرات سے بیسیکلی افغان فورسز کے اندر اتفاق رائے ہوگا پولٹیکل فورسز میں جو بھی فورسز ہیں دیکھئے ہوا کیا تھا افغانستان میں اڑائی سو سال سے ایک سوشل کانٹریکٹ چلا آتا تھا زائر شاہ کی حکومت ایک براد ویسٹ حکومت تھی اس میں تاجک کمفرٹیبل تھے اس میں ہزارہ کمفرٹیبل تھے اس میں اسبک اور تاجک کمفرٹیبل تھے پشتون مجاریٹی تھی مگر دوسرے گروپ جو تھے وہ انکمفرٹیبل نہیں تھے ناسودہ نہیں تھے اس کو توڑ دیا میں شاہی ارز کرتا ہوں یہ دنیا کے سب سے بڑے حمق کون ہے انقلابی کمنسٹ انقلاب اور اسلامی انقلاب طاقت سے لائے انقلاب سسٹین نہیں کرتا شاید مجھ سے اتفاق کرے اب جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا کبائل ہیں اور پارٹیاں ہیں اور ایتھنک گروپس ہیں وہ متصادم ہیں اب افغانستان کو کیا چاہیے اگر تو سلیکہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہو جائے گا اس میں دیکھئے نہیں گلپدی نکمت یار صاحب آئے تھا میں ان سے محلا انہوں نے کہا ہماری پچاس سیٹے ہیں ہاؤس میں چلیے پچاس نہیں ہیں کچھ کم ہوں گی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انڈیپنڈنٹ جیتے تھے تو ان کی پارٹی کے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال اب وہ ایک لیڈر ہیں وہ سیاسد کر رہے ہیں ہزارہ ہیں وستی افغانستان ان کا ہے وہ بیسے مدلہ یہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کمپرٹیبل ہیں مذاکرات کے پروسس میں اور وہ اس میں تعاون کریں گے اور شمالی تہا جو ہے اس پہ امریکہ کا بہت اثر ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی زمانت دیں گے پاکستان تالوان کی زمانت دیں تالوان کہتے ہیں پاکستان کی زمانت قابل قبول نہیں ہے وہ افغان مزاج بھی ہے ہارٹ بارگیننگ کریں گے اور انہیں اقتدار چاہیے اقتدار کس طرح ملے گا وہ نکلیں گے تو ملے گا چین کیا چاہتا ہے روس کیا چاہتا ہے نکل گیا ڈاکٹر صاحب انڈیا نکل گیا اور ایران نکل گیا ایران امریکہ کے اسرار پر نکل گیا انڈیا کا رول ہی کوئی نہیں ہمارے اسرار پر نکلا لیکن ایران کو تو میرا خیال ہے اعتماد میں لینا چاہیے ویسے میں نے معلوم کیا آج لوگوں سے رابطہ کیا جو لوکل گروپس ہیں جن پر ایرانی اثرات ہے ایران نے کم سرمایہ کاری نہیں کی ہے انڈیا سے بہت کی ہے اور مزلسل کرتا رہا ہے بہت پہلے سے کر رہا ہے ایران تو خیال نیبر بھی ہے نا لیکن وہاں کے جی نیبر بھی نیبر بھی ہے ہندوستان تو ایک وائیہ بھٹنڈا آ رہا ہے نا مطلب وہ نیبر نہیں ہے ہندوستان تو سار ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہے ہندوستان کا تو عجیب و غریب قسم کا خیص ہے کہ ہمارے تاریخی تعلقات بڑھے ہیں لیکن وہ جو لوکل گروپس ہیں جن پر ایران کا اثر ہے وہ اپنے طور پر پر ڈیسین کر سکتے ہیں اس میں ایک اور تبدیلی آئی ہے ڈاکٹر صاحب افغانستان میں جو ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ اب ان میں سے بہت سے عراق کی طرف متوجہ ہیں جہاں زیادہ طاقتور قیادت ابری ہے ان کے مکتب فکر کی اور اپنا خمص وہ وہاں بھیج رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ پروسس شروع ہو گیا کچھ لوگ عراق کے طرف متوجہ ہیں یہ ایک مشکل اور پیچیدہ پروسس ہے لیکن خواہی سب فریقوں کے امن کی ہے اگر کوئی تھکا نہیں ہے تو تالبان نہیں تھکے ہیں باقی سب تک تک آ چکے ہیں ایک تو یہ کتنا آسان ہوگا عمران خان صاحب کے لئے بھی ان کو امادہ کرنا تالبان کو انتظامیہ کے ساتھ اس بات چیت پر کیونکہ ڈریکٹ ٹاکس کے لئے انہوں نے ویسی منع کر دیا دوسرا یہ آپ نے ذکر کیا بھارت کا کہ بھارت کو اپنے رول کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں جب ہم پریس پروسس کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبتراش کرنے کے لئے کسی بھی حد تک بھی جائے گا میرے بھی ایک سوال ہے کیا ریڈیفائن کرنے کی صلاحیت ہے کیا ریڈیفائن کرنے کی صلاحیت ہے ہنڈین لیڈرشپ میں اپنے رول کو اپنے کردار کو اس میں لچک ہے دیکھیں پولٹیکل لیڈرشپ تو رول ریڈیفائن نہیں کرے گی ہندوستان کے بڑے طاقتور صوفیسٹیکٹڈ انٹیلیجنس کے اور حکومت کے فورن آفس کے ادارے ہیں ساؤکھ بلوک ہے ان کی دو بہت پورفل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایک آئی بی ہے اس کا بھی بڑا ایکسٹرنل رول اب ہم پتہ چل رہے ہو رہے ہیں رو کا تو تھا ہی ایکسٹرنل رول ہے تو ان کے آئیز اور ایرز ہیں اور ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہاں پر ایک بازی پلٹ گئی ہے انہوں نے بڑی محنت کی بزشتہ دو ڈھائی تین برس سے یہ معاملہ چل رہا تھا افغان طالبان کے ساتھ باتچیت کا پریزنٹ اوبامہ کے زمانے سے ہی چل رہا تھا ہر دفعہ ہندوستان نے ایسی صورتحال افغانستان میں پیدا کر دی کہ یہ پروسس جو تھا وہ ڈسرپٹ ہو گیا اور ہندوستان کو امریکہ کے اندر بیٹھی بھی بہت سی لوبیز کی جو وہاں تینگ ٹینکس میں ہیں پینٹاگون کے اندر ان کو سپورٹ ہے سٹریٹیچک کمیونٹی میں ان کو میڈیا میں بہت سپورٹ ہے تو ہندوستان واشنگٹن کے اندر سے بھی بولتا ہے آواز لے کے لیکن ابھی ایسا لگتا ہے اس وقت تو سیر ان کے انٹریسٹ میں تھا نا ہم پہ دباؤ رکھنا ہے انڈیا امریکہ کے اب تا نہیں ہے ان کے انٹریسٹ میں بھی تھا کچھ ویسے بھی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے ساؤت ایجن سٹراتیجی وہ دوہزار سترہ میں جس طرح لے کر آئے گئے تھے سادی فیلیس جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا تھا دانلڈ ٹرمپ کے پاس وہ ہسٹوریکل میمری بھی نہیں ہے ایشیا کی طرف جس قسم کی ڈیموکریٹس تھے نا جو ہلری کلنٹن تھیں جان کیری تھے اوباما تھے ان کا ایک خاص انداز تھا وہ ہندوستان کو بھی انگیج کرنا چاہتے تھے وہ ایران کو بھی انگیج کرنا چاہتے تھے آپ نے دیکھا کہ دانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے بھی ڈیل انہیں ختم کر دی اور وہ ہندوستان کے بارے میں کوئی اتنے وام نہیں ہیں دو تین دفعہ انہوں نے مزاق بھی اڑا دی ہندوستان کا کہ افغانستان میں کیا کیا موڈی کا اڑا دیا ابھی دے پلڈڑا گنڈا موڈی تو ایک سپیس پیدا ہو گئی ہے جس کے ہندوستان کو کیا اس میں جو اسلے کی ڈیل ہو ری ہے روس سے انڈیا کی اس کا بھی دخل ہے دیکھیں وہ بھی دخل ہے دیکھیں جو اسلے کی ڈیل ہے اس اس فور ہنڈرڈ میسلز کی ڈیل ہے ہندوستان چونکہ چاہتا ہے کہ اس کا لیوریج مغرد امریکہ سے بھی رہے اور روس سے بھی رہے امریکہ کلیلی چاہتا ہے کہ لوگوں کو روس کے ساتھ اپنا لیوریج دوڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کو بھی بہت زیادہ پنش کیا جا رہا ہے ترکی کو نیٹ آس انکال اس کے ایف تھرڈی فائیو جہاز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں تو وہاں پر بھی بہت تناؤ ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے دیوڑ یر امران خان نے اس کے لئےani کہ پرائم منیسٹر امران خان نے وعدا تو کر لیا ہے اور وعدا ہیں انہوں نے بسے کوشس راس میں کھئے لیکن کس حت تک وعدہ کر نیا ہے کہ ہم ہر ممکن ذور لگائیں گے پوری کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہوگا میں کوشش کروں گا اینا در ورڈز پرائم مastre 즐میران خان نے امریکہ میں یہ کہا ہے کہ میں سنسیریٹی سے پوری صداقت سے سچائی سے میں کوئی گیم نہیں آپ کے ساتھ کھیل رہا میں ڈبل گیمز نہیں کر رہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو ڈیلیور ہی کر دوں گا اب چونکہ عمران خان کا ایک اپنا ایک پرسٹیج ہے افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ افغان طالبان کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے جنگ کی بخالفت کی ہے وہ کھڑے رہے وہ زلیل ہوئے طالبان خان سو مچ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاوڈ پے کرنی ہے لیکن دوسری طرف جو پرابم ہے وہ یہ کہ افغان طالبان کے پاس ایک بڑا جینورن پرابم ہے امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو لیڈیشپ دوہا میں بیٹھی ہے اور جو ان کے فائٹرز آن گراؤنڈ ہیں ان کے درمیان میں ایک رفٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے افغان طالبان کو انٹرنل کمیونکیشن بھی چاہیے اپنی گراؤنڈ فورسز کے ساتھ ان کو ایک سٹرنگی کمیونکیشن بھی چاہیے جیسے تھوڑی دن پہلے حارون رشید صاحب نے کہا اگر وہ فائٹرز کو لڑنے سے روک دیتے ہیں تو پھر وہ فائٹرز کوئی ریگولر آمی نہیں ہے کہ آپ ان کو دوبارہ بھیج چکیں گے ایک دفعہ جب اب ان کو پل بیک کر لیں گے کانفلیکٹ سے لڑائی جھگڑے سے تو ان کو دوبارہ گاؤں سے وہ بسیکلی پیزنٹ آرمی ہے یہ ایک ٹرائبل آرمی ہے اس کو دوبارہ موبیلائز کر کے میدان میں نہیں اتار سکتے اس لئے طالبان کی یہ ضرورت ہے کہ امریکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے اگر ڈیفینیٹیو ٹائمز کیا جول نہیں دیتا تو کوئی اور کنسیشنز کرے تو اگلے چند ہفتوں میں جب الیکشن ہونے ہیں سٹیپ نمبر کے کچھ کنسیشنز اگر افغان طالبان کریں گے تو کچھ کنسیشنز امریکہ بھی کرے گا ویا پاکستان یہ سٹیپ پہ سٹیپ چلے گی چیز جاتا ہے اور نہ انڈسٹری تو وہاں بلکل ہے ہی نہیں تو کوئی انہیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس تک مالی مدد ان کے جاری رکھیں گے لیکن میرا خیال ہے اس سے آگے کی گرنٹی دینے ہوگی پاکستان کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے کس طرح مدد کرے گا ہمارے برے برے بہارحال کچھ ادارے موجود ہیں ہمارے ایک ایکسپیرنس ہے ہم اگریکلچر میں ان کے مدد کر سکتے ہیں اس وقت تو دیکھیں سات اٹھ بلین ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس میں نارکوٹیکس زیادہ ہے سب سے زیادہ تو حرون صاحب امریکہ نے ہی پیسے دینے ہے نا امریکہ ہی دے گا سولہ کی بات تو سارے کرتے ہیں تب ہی اس کے مفادات محفوظ ہوں گے نا اگر وہ یوں ہی اپنا بوریا بسر اٹھا کے نکل جاتا ہے تو اس خطے میں اس کے مفادات تو محفوظ نہیں ہوں گے اور غالباً اس پہ وہ امادہ ہوگا یہی give and take ہوتا ہے نا مزاقرات کی محفوظ میں ابھی پتے انہوں نے دکھایا تو نہیں دونوں نے اپنا سارے دیکھیں طالبان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کا پیسہ چاہیے پاکستان کو بھی امریکہ کا پیسہ چاہیے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ سب کو ان کا پیسہ چاہیے جو قابل حکومت ہے ان کو بھی پیسہ چاہیے اس وقت وہ تقریباً پنٹالیس پچاس بلین ڈالر خرچ رہے ہیں سال کے ان کی کوشش ہوگی کہ پندرہ بیس بلین کے بل ان کو پڑ جائے وہ پندرہ بیس بلین کے بل میں طالبان کو بھی خوش کر سکتے ہیں کیونکہ اپنی اپنی فوجوں کا خرچہ ان کا بہت زیادہ ہے وہ جو وہ ریڈیوز کریں گے تو وہ بسیکلی پیسے کے ذریعے اس کو تو زیادہ ریڈیوز کرنے ہی ہوگا نا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے اور وہ اس طرح کی آرمی بھی نہیں جنرل کیا نہیں ایک بات ٹھیک کہتے تھے نا کہ کوئی نیشنل آرمی بنانا کچھ سہل نہیں ہوتا ہے کہ ہسٹاریکل پروسس میں یہ ہوتا ہے ایک دن میں نہیں ہو جاتا ہے اب وہ جس طرح کی فوج ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہوگی ظاہر ہے اس کا بھی کوئی مذاکرہ جب ہوں گے تو اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا اور یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ بھئے بس حائل تو فرام کسی نہ کسی کو کرنے ہی ہوں گے ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آبدید کہیں گے اور بات کریں گے کراچی میں جو آج بارشیں جس طرح سے تباہی اور جو تباہکاریاں نظر آئیں آج کے دن لوگ جو ہیں وہ سٹرانڈڈ نظر آئے مشکلات ہوئیں سڑکوں پہ پانی بھر آرہا ٹرافک کا نظام جو ہے وہ دھرم نظر آیا دس افرات اقریباً بتائے جا رہے ہیں وہ جابک ہوئے بجلی موطل ہو گئی حارون صاحب کراچی کو آخر کوئی اون کیوں نہیں کر رہا ہے اس شہر کو یہ تو وہی بتاست ہیں کیوں ہوں نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ کوئی ان میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکتا مطلب نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہو سکتی نعمتاللہ خان جب آیا تھے مجھے یاد ہے تو بڑی خراب صورت آل ہوئی تھی پہلی بارشیوں میں لیکن انہوں نے ایک سسٹم ڈبلیپ کیا فیبری میں نالوں کی صفائی شروع ہی رہتی تھی اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ایک ڈیڑھ عرب سے لے کے کچھ سنتیسا اٹھتیس عرب تک پہنچا دیا اور کسی حکومت نے بھی اس میں تاون کیا جو عدارت ہے ڈی ایچے والوں نے بھی کیا بہریہ والوں نے بھی کیا اور وہ شہر جو ہے وہ صاف ہو گیا اور ٹریفک کا آدھر ٹائم لگتا تھا یعنی جہاں آپ چالیس مندوں میں پہنچتے تھے بہت سے وہ بن گئے پھر مصطفیٰ کمال آئے انہوں نے بے تہاشہ محنت کی اور یہ جو آج تو زیادہ سے زیادہ بارش ہوئی ہے چار میلی میٹر سے لے کے فیفٹی میلی میٹر تک شہر کے مختلف عصوں میں بارش کی شرطہ مختلف ہے مجھے یاد ہے سیونٹی فائی میلی میٹر بارش ہوئی تھی مصطفیٰ کمال جب میر تھے مجھے وہ زمانے کا یاد نہیں نحمت اللہ خان کا بارہ نحمت اللہ خان نے اس پہ کابو پا لیا تھا تو انہوں نے سسٹم بہتر کیا سی وریج بہتر بنایا نالوں کی صفائی ہوتی تھی اپنی آدھی تنقاہ لے لیتے ہیں آدھے پیسے وہ کھا جاتے ہیں کچھ اور کرتے ہوں گے بچارے اچھے ظاہر ہے وہ بچارے تو نہیں ہیں نی جرائم پیشہ ہیں وہ انہیں آدھے پیسے دے کے آدھے رکھنے والے وہ بھی میونز پلٹی کے بھی حالی ہے بڑے نالے سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے چوٹے جو بلدیا کی ذمہ داری ہے بلدیا والے بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں مہر صاحب بھی یعنی جب بھرتی سرے ہوگی اور سبائی ایک بہت تلخ بات میں کہنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سندھی جاگردار جو اس کو کراچی شہر سے بڑی نفرت آسد ہے یہ کوئی جذباتی تشکین ہوتی ہے جب مسائل بڑھتے ہیں یہ کوئی کام ہے کودہ اٹھانا یہ کوئی کام ہے زنیا کے ہر شہر میں ہوتا ہے نالا صاحب کرنا میرا یہ خیال ہے کہ پہلا تو مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ کراچی ایک بہت ہی بڑا ڈس پروپورشنٹلی لارج شہر ہے جس کی آبادی جو ہے وہ بیس ملین سے زیادہ ہے پچیس ملین کے قریبی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے تو دھائی کروڑ کا ایک شہر ہے ان نیچرل گرگنٹوان کسن کا وہ شہر ہے جو فلیٹ شہر ہے اس میں کوئی فلیٹ ہے اس میں پانے نکلتا بھی اس میں بڑا منگلہ ہے پانے نکالنا بھی یہ مری نہیں ہے یہ میر پور نہیں ہے یہ منگلہ نہیں ہے یہ لاہور نہیں ہے اس کے پاس نیچرل ڈرینیج بلکل نہیں ہے اس کو ایک افیکٹیو ڈرینیج سسٹم چاہیے ایک پھر یہ ہے کہ چونکہ بارش وہاں ہر وقت نہیں ہوتی پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونکھا کے مقابلے میں تو وہاں بلکل ٹریننگ نہیں ہے پروفیشنل کے بارش کو ہینڈل کیسے کرنا ہے جب بارش کئی مہینوں کے بعد اچانک ہوتی ہے چھپڑ پھاڑ کے ہوتی ہے تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے جب حارون صاحب جب کہتے ہیں نا نعمت اللہ صاحب نے مصطفیٰ کمال نے بہتر منیجمنٹ کیوں کی جنرل مشرف کے زمانے میں کراچی شہر کی انتظامیاں کو سندھ سے نسبتاً اٹانومی دی گئی اس وقت سندھ میں جو حکومت تھی جنرل مشرف کے ایلائیز کی وہ کراچی کو جیلسلی پوزیس نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں سندھ حکومت اور کراچی کی جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے اس کے درمیان ایک جھگڑا ہے ایک فالٹ لائن ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کو جب تک یا تو کراچی صوبہ ہو کراچی صوبہ ہو سکتا ہے ڈھائی کروڑ کا یا کراچی صوبہ ہو بکہ ڈھائی کروڑ کے ملک ہوتا ہے داکھ جب کہتا کلام آب اسی سے سمجھ میں آتا ہے نا چھوٹے سوپوں کے کیوں کی ضرورت ہے اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ طاقتور بلدیاتی ادارے کیوں چاہیے ساری دنیا میں یہ ہے نا لیکن کراچی کے شہر کی وہ سیچویشن ہے کہ جس طرح ہانگ کانگ ہے سنگپور ہے دبائی ہے لندن ہے یا نیو یوک ہے یا تو یہ سٹی ٹوٹلی اٹانومس ہو جس طرح لندن کے اوپر برطانیہ کے وزیراعظم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہاں لندن کا میئر ہی میٹر کرتا ہے یا باستن کا یا شکاگو کا میئر ہی میٹر کرتا ہے سو یا تو یہ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اٹانومس شہر ہو جس کا میئر ہو یا یہ انڈیپینڈنٹ صوبہ ہو تو کچھ ہی دنوں ہفتوں میں اس کے یہ مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے چونکہ ایڈمنیسٹریٹیبی وہاں دو ایڈمنیسٹریشن بیٹھی ہیں ایک کراچی کی ایڈمنیسٹریشن بیٹھی ہے ایک سندھ کی ایڈمنیسٹریشن بیٹھی ہے وہ ہیومن ریسورس پلیسمنٹ اپنی مرضی اپنے حوالے سے کرتے ہیں تو جب بھی کریسیس کھڑا ہوتا ہے نفرت کی بات نہیں ہے جب کریسیس کھڑا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل کپیسٹی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ویسے بھی کرنا بھی نہیں چاہتے کرنا بھی کیا صبح حکومت کرنا چاہتی ہے کچھ ملنگنس نظر آتی ہے ہم سب کوئی انسٹیٹیوشنل کپیسٹی نہیں ہے بنائیے نہیں نا سار پورے ملک میں ہی نہیں ہے انگریزوں کے زمانے میں تھرمہ گندم پہنچ جاتی تھی بکوز ان کی ایڈمنیسٹریٹیوی بیلٹی زیادہ تھی تھی نا تو اب ایڈمنیسٹریٹیوی بیلٹی تو انتظامی صلائیہ تو بڑھانے سے بڑھے گی نا کوچت سے بڑھے گی اور اگر آپ کا مسئلہ یہی ہے آج اس کے دوڑھ آئی ارب روپے کے اور اسٹ سے نکل آئی ہیں شرجیل بیمن کے اگر آپ کا مسئلہ یہ اگر دیکھیں کسی آدمی کے کندوں پہ نہ دو سر ہوتے ہیں نہ کسی سر میں دو دماغ ہوتے ہیں آپ اپنی پریریٹی پہ کام کرتے ہیں اگر آپ کی پریریٹی یہ ہے کچھ پیسے بنا لیے جائیں اور اپنی حکومت برقرار رکھی جائے جیسے کیسے برقرار رکھی جائے نوکریاں بانڈ دی جائیں کراچی کا وزیر سندھ کا وزیر تعلیم کہتا ہے ایک لاکھ ٹیچر ہمارے پاس ایسے ہیں جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے شکر ایک لاکھ ہی کہا ہے ایک لاکھ اس نے کہا جو انہوں نے خود بھرتی کی ہے وہ رو رہا ہے اچھا اب ہر کہیں آپ نے گاؤں میں چار نوکریاں چار بارسوخ آدمی ہیں اس کو بیس نوکریاں دے دی پچاس نوکریاں دے دی یہی اسی طرح سندھ چل رہا ہے نا اور اپوزیشن کیسے ہی نہ لائے گا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتی کراچی میں اتنا ریکشن ہوا کیوں تھا کس چیز کا کراچی میں جو الطاف حسین ابرا ہاں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی بھی کراچی میں بھائی شکایات تھی نا لوگ کو کوٹا سسٹم اور یہ اور وہ نائنٹی فائی پرسنٹ کرا بجٹ جو ہے سندھ کا وہ کراچی سے آتا ہے اب بھائی وہاں عدی آبادی کراچی میں ہے تو کوئی پچیس تیس فیصد وسائل تو اس پر لگنے چاہیے جو نہیں لگتے اگر سندھ کی پانچ کروڑ آبادی ہے افلی سویکنگ ففٹی ملین آبادی ہے تو دھائی کروڑ تو کراچی میں تو فگرز دیکھیں تو حیران رہ گیا کوئی پچپن فیصد ریبنیو کراچی سے آتا ہے اور کوئی وان تھرڈ انکم ٹیکس صرف کراچی سے آتا ہے پورے مرل کا جو انکم ٹیکس ہے تو بھائی کوئی اس کا رائٹ بھی ہے نا اس کو کوئی اون ہی نہیں کرتا اب وہ الطاہ حسین جب تک تھا اس کا دباؤ تھا اب وہ خلا پیدا ہو گیا اب وہ وہاں جیت گئے پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والوں نے کوئی طریقے سے کہا یا تو امرجنسی لگا ہے یا بیفاق اور کوئی کام کرے کچھ تو کرے نا کچھ تو کرنے ہی ہوگا نا اس شہر کو جو آپ کا معیشت کا انجن ہے اس کو حالات کا رحم و قرم پہ در ایک سوٹ جئے دو ہزار آٹھ کی جو الیکشن ہے اس کے بعد کوئی تقریباً چھ برس تک دو ہزار چودہ تک جب تک نواز شریف صاحب نے ایک ڈیسائز سٹینڈ لیا کراچی کی اوپر اور سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا پھر پاکستان آمی ایکٹیو ہوئی رینجرز کراچی شہر میں تو ایڈمنسٹریشن آپ نے کیا کرنی تھی وہاں تو کوئی مہینہ ہی ایسا نہیں گزرا جب تین دن تک پورا شہر اس کی جو مجورٹی ایریاس تھے وہ وائلنس کا شکار نہیں رہے لاشیں پڑی نہیں کتے کھا رہے تھے وہاں پر مطلب ایک کو موو نہیں ہوتا تھا پورٹ بند ہو جاتا تھا تو وہ صورتحال بھی رہی ہے کراچی میں بہتری آ سکتی ہے آپ سر بہتری آپ بہتری ہوئی نا نہ سٹریٹ کرائم کم کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے جس شہر میں جرائم ہو رہے ہوں شہر کے مستقبل کیا ہے مخدوش ہی رہے گا نا صحیح اچھا نا کوئی صفائی کی کوشش ہو رہی ہے نہ ٹرانسپورٹ بہتر بنا رہے ہیں وہ فیر فور کے منصوبے پہ کام نہیں ہو رہا پانی کے بھئی پچپن یا اٹھاون دو گیلن پانی ملین گیلن پانی ہے دو گنا چاہیے اب وہ کہتے ہیں دریائے سندھ سے سبائی حکومت کہتے ہیں ہم کیوں سندھ کے حصے سے پانی دیں بھئی سندھ کا حصہ ہے اور اگر یہ فیٹال تمہیں اتنی بخیل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے پنجاب سے کہو پختونخواہ سے کہو کتنا پانی ان کو چھے پینے کے لیے پانی چھے نا ہو اچھا پھر وہ دعوے جی میں آج میں جو پتا چلا کہ فارم ہے چوری کر کے ان کے پانی دیا جاتا ہے ریشمت لے کے وہ ہائیڈرینٹس ہے آپ کو پتا پانی بھئی دیا جاتا ہے صحیح بحریہ ٹاؤن کو پانی دیا جا رہا ہے اتنا بڑا منصوبہ بنو وہ آپ نے پانی کا بندبس کرتا نا وہ سم اندر سے لاتا کچھ کرتا اس کے پاس تو وسائلت ہے جب آپ کو پروائی نہیں ہے دیکھیں سر یہ نہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں فٹا پٹ چیزیں کبھی فٹا پٹ ٹھیک نہیں ہوتی بگننگ تو ہو نا اچھا آپ لیکھیں کراچی کی تعلیم ہے یہ بھی مسئل ہے نا حروم صاحب کہ کراچی ایک بہت عجیب و غریب قسم کا بھی شہر ہے لیکن جب 1947 میں پاکستان کی سٹیٹ بنی تو کراچی دوسرے نمبر کا شہر تھا لاہور کے بعد لاہور کی عبادی سات لاکھ تھی کراچی کے عبادی دو ڈھائی لاکھ تھی اب دو ڈھائی لاکھ سے کراچی کے عبادی جب ڈھائی کروڑ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس شہر نے ستر برس میں اپنے ہی اوپر سو دفع ملٹیپلائی کیا یہ بلکل ایک کینسرس گروت ہے اربن سٹرکچر کی سٹرکچر نہیں ہے لاہور میں سٹرکچر بہت زیادہ ہے لاہور کی پاپولیشن تھوڑی ہے کراچی کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے اس کے پاس ڈرینیج نہیں ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے پاس سڑکیں نہیں ہیں اور کراچی کے جو آپ کلیفٹن ڈیفنس کے بعد جب شہرہ فیصل کے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں بہت جلدی گھٹوز شروع ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کراچی کے ڈیفنس اور کلیفٹن میں رہنے والے جنہوں نے پورا کراچی دیکھا ہے اگر کوئی کراچی دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ملینز کچی آبادیاں ہیں صرف تین ملین لوگ جو ہیں اس پچیس ملین میں سے تین ملین لوگ ڈیفنس اور کلیفٹن کی سائٹ پر رہتے ہیں اور اس کے باقی بیس ملین لوگ جو ہیں وہ شہرہ فیصل کے دوسری طرف رہتے ہیں جو آلماس بلوچستان کی سرحد تک یہ آبادیاں پھیلی نہیں ہیں تو وہ بیسیکلی صرف رہ رہے ہیں وہ کورا کرکٹ میں ہی رہے ہیں جب بارش آتی ہے تو وہی کورا کرکٹ وہ ایک دریا یا سومندر کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مسائل خاصے گھمبیر ہیں یہاں پر بڑی سیریس انٹرونش شہرہ بوئی بگننگ تو ہو نا آپ پلان ایک بناتے ہیں اس پہ کام شروع کرتے ہیں ہم برباد وہیں جا کے ٹھہرتی ہے جس ملکی معیشہ ٹھیک نہ ہو ڈاکومنٹڈ نہ ہو ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر رہے بزنس آپ کا بڑھ نہیں رہا انڈسٹریلائزیشن آپ کرنے ہی رہے جدید دنیا سے ہمانگی آپ پیدا نہیں کر رہے تو ماضی میں زندہ ہے نا جی تو وہ یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں کوئی پلان تو بنایا جائے کوئی اون تو کرے بلدیا والے کہہ رہے ہیں یہ سبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اپنا سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کراچی میں بارش ہو گئی ہے کراچی شہر تو ٹھیک تھا کہیں چھوٹا موٹا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کہ جہاں وہ رہتے ہوں گے وہاں وہ مسئلہ نہیں نہ ہوگا وہ وہ رہتے ہوں گے ڈیفنس میں یا کلیفٹن میں یا پی سی ایس میں رہتے ہوں گے شہر لے زی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ